جس دور میں چاروں طرف نفرت اور حسد بغض و کینہ یہ عام ہیں یہ مسلمانوں کی بات نہیں دنیا کے ہر مذہب کے اندر یہ چیزیں نفرتیں پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا کبھی دہشتگرد یا نفرت کرنے والا نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ تو پیار محبت امن کا پیغام دینے والا ہوتا ہے سنو آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ وہ ضعیفوں کمزوروں اور بوڑوں سے وہ محبت بھی کرتے تھے اور ان کی خدمت بھی کرتے تھے چنانچہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے ٹرین میں دیکھا تو ایک ایسی بوڑی جس کے ساتھ کوئی دوسرا تھا ابھی نہیں اس کے پاس سامان بہت زیادہ تھا میں اس کے پاس گیا اس بوڑی کے پاس اور کہا کہ ماں ایک کام کریے میں آپ کو باہر تک چھوڑ دوں گا یہ سامان مجھے دیجئے اس بوڑی نے کہا کہ میں آپ کے اوپر کیسے بھروسہ کروں کہ آپ مجھے باہر چھوڑیں گے ہو سکتا کہ آپ میرا سامان لے کر بھاگ جاؤ تو میں کیسے بھروسہ کروں اس نوجوان نے کہا کہ دیکھو میں آپ کی خدمت اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو یہ دن ہے آج ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور ان کی یہ عادت تھی کہ وہ ضعیفوں کمزوروں کی خدمت کیا کرتے تھے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اپنے پیغمبر کو خوش کروں اس ارادے سے میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں چنانچہ اس بوڑیہ نے اس کو سامان دیا اور وہ جہاں پہنچانا تھا اس نوجوان نے پہنچا دیا اس کے بعد اس بوڑیہ نے کہا بیٹے تو وہاں نمبر تو دو لہٰذا اس بندے نے نمبر دیا آپ فرماتے ہیں کہ آٹھ مہنے گزرنے کے بعد اس بوڑیہ نے فون کیا اور کہا کہ بیٹے جس دن تم نے یہ بات کی تھی کہ آج پیغمبر پیدا ہوئے اس دن سے میں نے اس پیغمبر کی سیرت اور ان کی زندگی کو پڑھنا شروع کیا جیسے جیسے میں پڑھتی جاتی ان کی محبت دل میں پیدا ہوتی چلی جاتی اور آج آٹھ مہنے ہو گئے الحمدللہ میں نے اسلام قبول کیا اور میں مسلمان ہو چکی ہوں اللہ اللہ کس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں اس زمانے کی جہاں پر نفرت عام ہے ہر مذہب کا ماننے والا اللہ ماشاء اللہ ہر ایک کے دل میں نفرت بغض و عداوت لیکن آج بھی اس بندے نے رسول اللہ علیہ السلام کے اس ایک چھوٹے سے عمل چھوٹے سے عمل پر عمل کیا اخلاق رسول کو اپنایا تو کیا ہوا اس کے ایک عمل کی وجہ سے اس کے دل کی دنیا بدلی اس نے اسلام کو قبول کر لیا عزیزان ملتی سلامیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کے اخلاق و کردار اور ان کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے یقیناً لوگ متاثر ہوں گے کیوں نہیں متاثر ہوں گے رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات یہ دہشتگردی نہیں سکاتی ہے یہ پیار محبت عمل سکاتی ہے میں تو کہتا ہوں انسانوں پر ظلم کرنے کی بات تو چھوڑیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر بھی ظلم کرنے سے منع فرمایا وہ تو چھوٹی مخلوق چھوڑیوں پر بھی ظلم کرنے سے آپ نے منع فرمایا تو آپ کس مذہب کی بات کرتے ہو کس اسلام اور دین کی بات کرتے ہو کہ اسلام یہ دہشتگرد مذہب ہے اسلام امن کا پیغام نہیں دیتا اسلام امن کا پیغام دیتا ہے پیار محبت کا پیغام دیتا ہے عزیزو اپنے اخلاق و کردار سے لوگ اپنے دل کے بھی دنیا بدلو اور لوگوں تک اس کے پیغام کو پیار محبت سے پہنچاؤ انشاءاللہ یقیناً زندگی میں انقلاب بھی آئے گا لوگ متاثر ہو کر اسلام کے قریب بھی آئیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی سیرت کو سیکھا جائے اس پہ عمل کیا جائے محض یہ باتیں سننے کے حد تک تو بہت اچھی ہے لیکن اس کو عمل کی زندگی میں لانا بڑا مشکل کام ہے عمل کریں گے کیسے سب سے پہلے اس کو سیکھنا ہوگا نا سمجھنا ہوں گا کہ رسول اللہ علیہ السلام آخر ہے کون ان کی ذات کیا ہے آج ہمارا حال یہ ہے کہ کتنے ایسے ہوں گے جو ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہوں گے جب ان کے ماننے والے ہی ان کی زندگی کو نہیں جانتے تو غیر کیا جانیں گے دوسری کیا سمجھیں گے عزیزوں رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی کو سمجھئے پڑھئے ان کی زندگی کو اور ان کی زندگی کو پڑھ کر کے عمل کرنے کی کوشش کیجئے